اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی ویلکم آپ میرے چینل میں پاک فوڈ اینڈ ایفریتنگ دل کے گرائیوں سے میں ویلکم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں برکر ڈالیں آج میں تھوڑی بہت باتیں کرنے لگی ہوں جیسے کہ کومنٹس آرہے ہیں گو روٹی بنانا سکھائیں تھوڑے بہت تو انشاءاللہ میں ضرور سکھاؤں گی اور بہت تھینکیو میرا بلکل نیو چینل ہے انڈیا کے لوگ مجھے بہت پسند کر رہے ہیں تو مجھے کچھ اگر آپ چاہیں کہ پاکستانی میں ڈش بناو تو مجھے ضرور بتائیے گا میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو پاکستانی کھانے بھی بہت اچھے لگے اسٹر میں بنانے لگی ہوں پالک چکن یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس مجھوڑ پالک چکن ٹماٹر لیسن ادھرک ورم سالہ پیاز اور دہی سب سے پہلے ہم پیاز کو کڑائی میں ڈالیں گے نہیں سوری پہلے چکن ہم پھرائی کریں گے کڑائی میں ڈال کر اور ہم گرام آگے اس میں ہمیں گرام شالہ ڈالیں اس کو جب اچھا دھنیں گے ہم اب ہمیں اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور چکن کو ہم تقریبا دس مر تک دھنیں گے جب تک یہ بائٹ بیلکل ہو جے گا اس ٹائم تک اور یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ چام روٹین میں ہم چکن بناتے ہیں اگر اس طرح ہم وائٹ کر لیں تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس بالک ہے جو کہ ہم نے وائٹ کر لیا ہے سب سے مسجد ڈال کر اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے ٹائی کیا کا چکن ہمیں پلیک میں نکال لیں گے اور دوسری طرح ہم اس پارلک کو گرانڈ کر لیں گے اور اس پیاز میں ہم یہ اس میں نے ادھی چکن کو پائی کیا اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے دو دک پیاز زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پیاز زیادہ ڈالنے سے یہ مٹھی ہو جاتی ہے پیاز کو ہم نے بھون لیا ہے پیاز کو ہم نے بھون لیا ہے اور اس میں ہم نے لسا نظر کے ایڈ کر دیا اس کو دس منٹ تک ہم نے بھوننا ہے نہ ہی ہم نے وراؤن کرنا ہے نہ ہی ہم نے کالا کرنا ہے صرف چمچھ راتے جانے نیچے نہ لگے کالا نہ ہو کچھ ایسی شکل ہو جائے تو ہم نے اس میں تماترے ایڈ کر دیں اب تماترے ایڈ کر کے ہم نے اس کو بھولنا ہے اچھا سا اس کا مسالہ بنیں مسالہ اچھا ہو تو ہم نے یہ بہت اچھی بن جاتی ہے اب ہم نے اس میں صرف آدھا لیمن سے چھوڑ دیں زیادہ نہیں یہ تو بہت زیادہ کٹا ہو جائے گا اب ہم نے اس میں تہینی ایڈ کرتی ہی اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اب ہمارے جو ٹوماٹر ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں گے اب ہم اس میں یہ میتھی ہے سوکی میتھی جو کہ میں بتانا بھول گی تھی اس میں ہم نے میتھی ڈالنی ہے اور میتھی ڈال کے ہم نے اس کو بھوننا ہے مزید ہم نے اس کو بھونتے ہی جانا ہے کیونکہ ہمارے پاس مسالہ اچھا بنے گا تو ہی ہمارے پاس ہنڈی اچھی بنے گی ہم نے اس کو ڈک دیا تاکہ مسالہ اچھا طرح بھون جائے ہم نے ڈھکنا ہوتا رہا تو کچھ ایسی شکل آئی ہے میچے لگ رہا ہے ہم نے اس میں پالک کا پانی ایڈ کیا ہے جو پالک کا پانی ہوگا نا اس کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے کیونکہ اس میں وٹر منز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں جو پالک کا پانی بچا تھا وہ میں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے مسالے میں تاکہ ہم مسالے میں دوسرا پانی ایڈ نہ کریں اور اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں ٹوماتر کو ہم ایسے مسلیں گے تاکہ صحیح سے گھول جائیں نظر نہ آئیں ٹوماتر مسالہ ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کر دی لار میچے مطلب اپنے مطابق کھانے کے مطابق ہم نے پالک میں بھی سبز میچے ڈالی ہوئی ہیں میں نے زرست ہی ڈالی ہے تاکہ کھانے میں آجے اب اس میں ہم ہس پر ضرور نمک ڈالیں گے اور نمک بھی ہس پر ضرور ڈالیے گا کیونکہ پالک میں بھی نمک ہوتا ہے ہم زیادہ ایسے اکثر لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے نمک اگر ہم ڈالیں تو زیادہ ڈالیں تو ہم کم نہیں کر سکتے کم ہو تو ہم بعد میں بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم نمک اوپر ڈال سکتے ہیں مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے جتنا اچھی طرح ہم مسالہ بھونیں گے اتنی اچھی ہمارے پر ہنڈیا بہت ٹیسٹی بنے گی سارا ڈپینڈ مسالے پر کرتا ہے ہم نے مسالے کو بہت اچھی طرح سے بنانا ہے جس کو مسالہ بنانا آ گیا اس کو ہنڈیا بھی بنانی آ جاتی ہے یہ بات یاد رکھیے گا اس کے بعد ہم نے اس کو چکن ڈال کے بھوننا ہے اچھی طرح سے چکن کی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں وائٹ وائٹ کی کتنی یمی سی مزے کی لگ رہی ہیں جس سے ملائی بوٹی کی بوٹیاں ہوتی ہیں ہم نے ابھی تو چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے پالک ہم نے گرینڈ کی ہوئی ہے وہ پالک ہم نے اس میں ڈالنی ہے جب تک ہم نے بہت اچھی طرح چکن ہی بھوننا ہے ہمارے پس ایک ہی چیز رہ گیا پالک جو کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے لیکن ہم اس کو پہلے اچھی طرح بھونیں گے کیونکہ چکن کی بیو بنائی سے ہلی اچھی بنتی ہے اور ہم نے بھوننا تو کچھ ایسی شکل آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے فرنس دیکھیں گھیہ الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پالک اٹ کر دیتے ہیں پالک ہے آخری چیز اس میں اڈالنی والی بس اب وہ چکے ایڈ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح پھولیں پالک میں پانی ہے جو ہم نے اس کو بلکل خوشک کرنا ہے تب ہی چاکر انڈیا ہمارے پاس مزے کی بنیں گی دوسری طرح میں برطن دھونے لگی ہوں یہ کچھ برطن ہوگی ہیں کام جال ساتھی پالک کا کچھ ایسا پانی اوپر آ گیا ہے بس یہ ہم نے روٹیا بنا لی ہے یہ پالک میں بس تیار ہوگی یہ دودھ بوال کہا لی ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جور گفتان